بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم رجسا وطاہرہم تطہیرا اللعن الدائم علا عدائهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلحا من تزکا کامیاب ہو گیا وہ کہ جو پاک ہوا مختصر سی آیت ایک مختصر سی آیت پروردگار عالم نے قرآن میں نازل فرمائی اور یہ آیت جب اہل بیت نے آ کر اس کی تفسیر کی اور یوں کہیے کہ انسان نے جب اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ کس طرح سے تو انسان کی تمام کی تمام چیزیں اس آیت کی عزت میں ہیں انسان مجھے ایک شکایت آئی ہے واتس ایپ پر کہ مولانا آپ بہت تیزی سے بول رہے ہیں سرعت کے ساتھ سپیڈ میں ہلکے ذرا اپنی سپیڈ کو کم رکھیے تاکہ ہم سمجھ سکیں موضوع اتنا پھیلا ہوا ہے ایک گھنٹے میں میں سمجھنا چاہتا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ سپیڈ اپنی سرعت کو کم رکھوں تاکہ شکایت کرنے والے کی شکایت دور ہو سکیں انسان کو جو چیزیں خدا نے دی ہیں اس میں خدا کا حق ہے یہ بڑا سادہ سا مسئلہ ہے اہل بیت علیہ السلام نے جتنی بھی چیزیں انسانی صفات کے لحاظ سے حوالے سے بتائیں ہیں اس میں گھر میں کیسے رہو معاشرے میں کیسے رہو جب فضا مخالف ہو تو کیسے رہو جب فضا انوارمنٹ ماحول موافق ہو تو کیسے رہو اگر تمہاری عمر بڑی ہے تو کیسے رہو اگر بچے ہیں تو ان کو کیسے رکھا جائے نوجوان ہو تو کس طرح کی زندگی گزارو امیر ہو تو کیا کرو غریب ہو تو کیا کرو عالم ہو تو کیا کرو جاہل ہو تو کیا کرو مسافر ہو تو کیا کرو وطن میں ہو تو کیا کرو یعنی کہ زندگی کا کوئی بھی گوشہ اگر آپ کا ہے تو اہلی ویت نے بتایا کہ فلاں گوشہ فلاں پہلو میں اگر تم ہو تو زندگی اس طرح سے گزارو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک چیز جس حال میں انسان ہے وہ اس کی روح پر اثر ڈالتی ہے اگر کسی کے دشمن ہو تو دشمنی کس طرح کرو اگر کسی کے دوست ہو تو دوستی کس طرح کرو اگر مشکلات میں ہو تو اپنی مشکلات لوگوں کو بتاؤ کن نہ بتاؤ کون سی عبادتوں کو چھپاؤ کس عبادت کو دکھاؤ صدقہ چھپا کر کیسے کرو صدقہ اعلان کیسے کرو یعنی آپ یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے دو تقریر یہ تو میں آپ کے ذہن میں ایک چیز کو جگانا چاہتا تھا کہ اہلِ بیعت کیا یہ ہے اور اس کے بعد جس انسان کو ہمراف کہیں عارف ہے بہت بلندترین مرحلے پر ہے مثلا فلا خصوصیات اس میں ہیں مثال کے طور پر استخارہ اچھا دیکھتا ہے مثال کے طور پر انسان کی مزاج کو سمجھ جاتا ہے مثال کے طور پر آنے والی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے مثال کے طور پر برا اچھا واقعہ ہونے والا خواب میں آ جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا مقام ہے لیکن اگر اہلِ بیعت کے میار پر رکھیں تو اس مقام کی کوئی اتنی خاص حیثیت نہیں خوب توجہ کیجئے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اہلِ بیعت کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کے ساتھ اس فضیلت کا مقاعثہ کریں تو کچھ نہیں نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہلِ بیعت نے اپنے شیعوں کو جن خصوصیات کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے ان کے مقابلے میں یہ خصوصیت کچھ نہیں ہے اہلِ بیعت کے بارے میں تو ممبر سے اگر کہا جائے کہ اہلِ بیعت کے برابر کوئی نہیں نادانی احمق ہے نادان ہے واضح ہے بات اگر میں کہوں سورج کے مقابلے میں میرے گھر کی جو شما ہے ممبتی ہے اس کی کوئی تو یہ ہماقت ہے نادانی سب کو پتا ہے تو خوب توجہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں کسی کو جو آپ آرام آرام سے بات کروں کسی کو جو آپ عارف سمجھتے ہیں دو چار پانچ چھے خصوصیات دیکھیں آپ نے اور آپ نے کہا کہ اس میں یہ کمال ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ کمال بر بنائے تقویٰ ہے بر بنائے تعلیمات اہلِ بیعت ہے کے نہیں یا بر بنائے وحب اور توفہ اور حبہ اہلِ بیعت ہے کے نہیں کیا مطلب اس بات کا ایک دفعہ ایک آدمی کو انسان کو عالم کو مومن کو خصوصیت ملی ہے کہ اس نے اہلِ بیعت کی تعلیمات پر بڑے کڑے اور کٹھن انداز سے عمل کیا ہے اس کو ایک تحفہ مل اہلِ بیعت کی جانب سے تو یہ کس بنیاد پر ہے اہلِ بیعت کی تعلیمات پر چلنے کی بنیاد پر ایک دفعہ خدا کی مشریعت میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو اس گناہ سے بچے گا اس کو ہم یہ خصوصیت دیں گے چاہے ایتھیسٹ ہو چاہے خدا کو نہ مانتا ہو اگر اس چیز پر عمل کرے گا اس کو یہ تحفہ ملے گا اب آپ نے کی معرفت رکھتا ہے امام کی معرفت رکھتا ہے نہیں سرکار خدا نے فیصلہ کیا کہ جو روزانہ صبح کو خوش آب و ہوا اچھی آب و ہوا والے علاقے میں رہے گا پہاڑی علاقے میں شمالی علاقے میں وہاں پہ روزانہ ایک گھنٹے ووک کرے گا کھیت میں کام کرے گا گائے بھیڑ بکری چڑھائے گا کوئے سے پانی نکالے گا چکی سے آٹا پیسے گا وہ صحت مند رہے گا تو جو مومن ہوگا مسلم ہوگا شیعہ ہوگا نمازی ہوگا وہ کرے گا تو صحت مند رہے گا اور خدا کا منکر اگر وہ چکی چلائے گا کھیت پہ حل چلائے گا کوئے سے پانی نکالے گا تو اس کو خدا طاقت نہیں دے گا یعنی جم میں جتنے بچے مسلمان جاتے ہیں سب کا جسم طاقتور ہو جائے گا اگر کوئی نون مسلم جائے گا تو ان کو جم جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایسا ہے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں کچھ قوانین ہیں جن کو خدا نے خلق کیا ہے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ان قوانین پر عمل کیا وہ تحفے ملیں گے اب اگر بات یہ ہے تو اب مسئلہ یہ ہے ایک انسان کو جناب امیر کی طرف سے طاقت مل گئی پچاس کلو کی بوری کے بوجھ کو اٹھا لے جناب امیر نے اشارہ کیا طاقت آ گئی اور ایک انسان ایکسسائز کرنے کے بعد اس مرحلے پر پہنچا وہ انسان بھی پچاس کلو کی بوری اٹھا رہا ہے جس کو جناب امیر نے خواب نیا کر طاقت دی اور یہ جس نے ایکسسائز کی یہ بھی پچاس کلو کی بوری اٹھا رہا ہے جس نے ایکسسائز کے ذریعے اس طاقت کو حاصل کیا ہے پکہ دہریہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے ہر گناہ کرتا ہے ایکسسائز کرتا ہے تو پچاس کلو کی بوری یہ بھی اٹھا رہا ہے پچاس کلو کی بوری وہ بھی اٹھا رہا ہے تو کیا دونوں معرفتِ الہی میں ایک ہیں لہٰذا ہماری اور آپ کی غلطی یہ ہے کہ ہم کسی کام کو دیکھ کر روح کی بلندی کا تعیون کرتے ہیں کام کو دیکھ کر روح کی بلندی کا تعیون مت کیجئے بلکہ آپ کو یہ کھوج لگانا پڑے گا کہ بر بنائے تعلیماتِ اہلِ بیت یہ طاقت آئی ہے یا نہیں اہلِ بیت کی طرف سے آئی ہے یا طاقت کے نہیں آئی ہے اگر اہلِ بیت کی طرف سے طاقت آئی ہے تو یہ بھی دو طرح کی ہے ایک یہ ہے کہ اہلِ بیت نے ازراحِ لطف و کرم و تفضل و منت و احسان اتا کی ہے ایک وجہ یہ ہے کہ اہلِ بیت اس سے خوش ہوئے اس کے کردار سے عمل سے عقیدے سے حرام حلال سے فقہ سے اصول دین سے فروہ دین سے اور یہ طاقت اس کو عطا کی یہ کیا بات ہوئی میں بتاتا ہوں واقعہ آپ کو سنیے ولید ابن عبد الملک ابن مروان اب اس سے آگے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں یہ سمجھ گیا آپ لوگ ٹھیک ہے نا الحمدللہ بچوں کی تربیہ تبھی ایسی ہے کہ بچوں نے سلوات نہیں بیجی خدا نہ کرے کچھ بھی ہو سکتا ہے جو حالات میں دیکھ رہا ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا بہرحال تو اس نے خط لکھا والی مدینہ کو اس نے کہا دیکھو انی رعائی تو میں نے دیکھا اپنے خاندان کے بزرگوں کو کہ میں نے دیکھا کہ جب میرے بزرگوں نے آل عبد المطلب کی اولاد کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا تو ان میں سے کوئی بھی ٹک نہیں سکا بھئی اس کا شکریہ یہاں تو ادا کر اتنی تو تھا بدبخت ملون لیکن اتنی سوچ رکھتا تھا کہا کہ اب عبد المطلب کی اولاد کا خون بند کرو یہ کس زمانے کا واقع ہے امام سجاد کی امامت کا خط سمجھ میں آگیا اب اولاد عبد المطلب کا خون بہانہ بند کرو کون لکھ رہا ہے بنومیہ کا بادشاہ دمشت سے مدینہ کے والی کو والی کے پاس خط پہنچا اس نے کہا ٹھیک ہے بھئی اب ذرا سا ہلکہ ہاتھ رکھو بقول آپ لہوں کے امام سجاد نے خط لکھا ولید کو کہ تُو نے فنا دن رات کو اپنے کاتب کو بلایا اور یہ خط تحریر کیا امام سجاد کو تو نہیں پتا لیکن امام سجاد علم لدنی کی بنیاد پر کہا کہ تُو نے یہ خط لکھا ہے اور ہمارے خون بہانے سے مدینہ کے والی کو روکا ہے میں نے اپنے جد رسول خدا کو دیکھا کہ انہوں نے تجھے بیس برس کی مزید محلت دی ہے یہ جو بیس برس کی محلت ملی یہ خانوادہ نبوت سے ملی یا دشمنان اہل بیت سے ملی رسول خدا نے دی ہے امام سجاد نے دی ہے یہ محلت اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ یہ میں سمجھ یہ کہ اگر امام کی جانب سے کوئی چیز عطا ہو تو امام آپ سے بڑے خوش ہیں خوب توجہ کیجئے گا لہٰذا اگر حضرتِ امامِ علی نقی علیہ السلام بادشاہ کے پیر پہ ران پہ پھوڑا نکلا انفیکشن ہو گیا تکلیف چیخ رہا ہے بخت یشوع کو بلایا گیا بے خے تے یہ شین وعین بخت یشوع کو بلایا گیا کہا بھئی تم نصرانی و عیسائی و سامرہ میں ہمیشہ سے مسلمان دیکھتے تھے طب میں عیسائیوں کی طرف الحمدللہ ابھی تک ایسا ہی ہے خیر تو وہ کہا کہ بھئی اس کو دوا کچھ کرو اس نے کہا کہ چیرہ ویرہ لگایا جو بھی انفیکشن دور کیا مرحم رکھا کہا کہ یہ هذا دوا یہ ہے دوا وَعَلَيْكُمْ بِسَاحِبِ دُعَا میں نے کر دی دوا اب ڈھونڈو کسی دوا والے کو دوا کس سے کروائی جائے بلایا گیا رسول و خدا کے فرزن دسویں امام کو آپ کے اور ہمارے امام آئے اور امام جب آ رہے ہیں دالان میں تو زیرِ لب امام کے لب ہلے جب اب درس سے بادشاہ تڑپ رہا ہے ابھی مرحم پٹی ہوئی ہے اندستیزیہ تو نہیں ہے نہ لوکل نہ جرنل امام کے لب ہلے بادشاہ کے درد کو سکون آ گیا ابھی لا رہے ہیں سکون آ گیا اب کیوں آوں چلیے تو صحیح قیامت لب امام آئے بادشاہ کے پاس کہا کہ سکون آ گیا کہا کیا دعا پڑی ہے آپ نے کیا دعا پڑی جوشن کبی جوشن سقی میرے الفاظ ہیں آیت الکرسی امام اَرَيْهِ عِزَّةَ عَتِي كَمَا عَرَيْتَهُ ذُلَّا مَعْصِيَتِهِ خدایہ اس بادشاہ کو میں نے جو تیری اطاعت کی ہے اس کی عزت دکھا جیسے کہ تُو نے اس بادشاہ کو اپنی معصیت کی ذلت کا مزہ چکھایا اس حدیث پر گفتگو طویل ہے میں اگر کروں گا تو باقی چیزیں رہ جائیں گی امام نے نہ ایت الکرسی پڑی نہ ہم پڑی نہ لعا پہ دہن لگایا امام نے کہا کہ میری اطاعت کی جو تیری بارگاہ میں عزت ہے اس کو دکھا ذرا امام نے یہ نہیں کہا کہ زخم اچھا ہو جائے ہاتھ پھیریں دعا پڑھیں تین دن تک سیب پہ بھونکے کشمش مصری زمزم کہا پروردگار میری اطاعت جو ہیں نا تیری بارگاہ میں اس کی عزت دکھا جیسا کہ تُو نے اس کو اپنی معصیت کی زلت دکھائی ہے اس کا مطلب یہ کہ بہت سارے امراض جو ہم کو لگتے ہیں ہماری معصیت کی وجہ سے ہیں تو بادشاہ کا تو اس شفا کس نے دی بادشاہ کو امام علی نقی علیہ السلام نے اہل بیت سے ملی شفا کے نہیں ملی سب کیا کہنے بادشاہ کے بڑا متبرک تھا لہذا یاد رکھیے حتی اہل بیت کی جانب سے بھی اگر کسی کو کوئی تحفہ ملے تو دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ اہل بیت بہت خوش ہیں یہ ایک بڑا سبر آزمہ طویل مرحلہ ہے جو کہ شاید میں کہوں گستاخی ہوگی لیکن یہ کہنے دیجئے کہ عام مجمع میں عام مجمع میں آپ کی بات نہیں کر رہا عام مجمع میں کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے میرے علم کے مطابق کہ اس چیز کو تول سکے پرک سکے یاد رکھیے گا بعض جو لوگ دعا درود کرتے ہیں جن کو آپ عارف سمجھتے ہیں وہ جنرل انیستیزیا نہیں دیتے وہ لوکل انیستیزیا دیتے ہیں کیا مطلب بھئی ہمارے کاروبار میں فلاں مسئلہ آ گیا اس کے پاس یہ دعا ہے اس نے آپ کو دعا دی ہو سکتا ہے یہ بہت پہنچا ہوا کوئی بزرگ ہو جو امام جس سے خوش ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس یہی چیز ہو اس نے آپ کو لوگل انیستیزیا دیا جہاں پر زخم تھا وہیں پر سن کیا اس کو حل کر دیا یہ آپ کے تمام مسائل کو حل نہیں کر سکتا اور یہ گفتگو اتنی پیچیدہ ہے کہ اس کے پیچھے آپ کو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے خدا نہیں پوچھے کہ آپ فوکس رہیے اپنی چیزوں پر لہٰذا میں آؤں اپنے موضوع کی طرف تو اہل بیت علیہ السلام کیا انسانی روح کی ترقی ایک ہے عمل کے لحاظ سے ایک ہے عقیدے کے لحاظ سے عقیدے کی بنیاد کیا ہے توہید اور توہید یعنی امام زمانہ کی معرفت امام کی معرفت یعنی توہید توہید یعنی امام کی معرفت یہ واضح سن لیں یہ تو نسائریہ تک درس ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کو چھوڑی آپ میری بات سننیا صرف آپ ٹھیک ہے امام کی معرفت یعنی توہید توہید یعنی امام کی معرفت یعنی کیا مطلب آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں جناب امیر سے مخاطب ہو کر زیارت میں السلام علیکہ یا دین اللہ القویم وصراطہ المستقیم سلام ہو آپ پر ہے جناب امیر آپ خدا کا سیدھا راستہ ہیں اور آپ خدا کا دین ہے آپ خدا کا دین ہے یعنی علی بن ابی طالب آپ کا دین ہے یعنی حضرت حجت آپ کا دین ہے تو لہٰذا اگر امام یوں کرتے تو یہ سب میں کہہ چکا ہوں کہ صحیح سے سمجھئے باتوں کو لہٰذا بالہ ترین معرفت کیا ہے سب آپ دعاوں کو پڑھتے ہیں اللہم معرف نہیں نف سکت پروردگار مجھے اپنی ذات کی پہچان کروا اگر تُو نے مجھے اپنی پہچان نہ کروائی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا پروردگار مجھے اپنے رسول کی پہچان کروا اگر تُو نے رسول کی پہچان اور شناخ نہ کروائی تو میں تیرے ولی اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچان پاؤں گا خدایا مجھے میرے امام زمانہ کی پہچان کروا دعا کا ترجمہ سمجھ میں آیا سب کو یاد ہوگا اللہم معرفنی نفسک والی دعا ہے مشہور دعا ہے جس کو زمانے غیبت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا مفاتی الجنان میں دعا ہے زمانے غیبت کے نام سے یونس ابن عبد الرحمن اس کے راوی ہیں شیخ عباس خمی نے لکھا ہے بہرحال بعض جگہوں پہ آگے پیچھے کیا گیا اس دعا کو بعض لوگ لائے ہیں مفاتی کے بعض پرنٹس میں شروع میں بعض آخر میں لیکن زمانے غیبت کی دعا جس میں یہ موجود ہے وہاں پر یہ ہے اچھا شروع کہاں سے کیا تھا اپنے اس دعا کو امام سے رسول سے خدا سے اللہم معرفنی نفسک پروردگار اپنی ذات کی شناخت کروا ختم کہاں پر کیا مجھے میرے امام زمانہ کو پہچنوا خدا سے شروع کیا امام زمانہ پر ختم کیا اور امام زمانہ کی پہچان کو کس چیز کے ساتھ جوڑا آپ نے کس چیز کے ساتھ جوڑا سنیے اگر تُو نے مجھے میرے امام کی پہچان نہ کروائی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا امام تو آپ کی طرح کے ایک آدمی ہیں ہیں بس ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں نماز سیکھئے روضہ سیکھئے حج سیکھئے یہ سیکھئے لیکن کس کے ذاویے سے کس کو بنیاد بنا کر کس کی روح سے تعلق کر کے کس کے ساتھ اتصال کر کے کس کے ساتھ ارتباط حاصل کر کے کس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے کس کے ساتھ کنیکشن ہونا ہے امام زمانہ کے ساتھ اگر امام زمانہ کی معرفت نہیں ہوئی تو پھر آپ لاکھ دین نماز روضہ کرتے رہیے یہ وہ نماز روضہ نہیں ہے لہٰذا بنیادی ترین چیز کیا ہے امام وقت کی معرفت حتی غیبت اور ظہور ہے امام زمانہ اب یہ موضوع ہے لیکن آئے گا سن دیجئے امام صادق علیہ السلام فرما رہے کہ تمہیں کس بات کی پریشانی ہے اگر تم نے امام کی معرفت حاصل کر لی ظہور چاہے جلدی ہو یا دیر سے لا یعظر روکا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ تم نے معرفت حاصل کر لی ہے لہٰذا بنیادی ترین چیز کیا ہے معرفت یہ تو ہو گیا روح کی ترقی کی بنیاد اب اگر آپ روح کی ترقی کی بنیاد میں وہی لفظ استعمال کروں عرفان جس عارف کے پاس چلے جائیے آپ نجف کہو قم کہو میں نے پہلے بتا دیا کہ دیکھئے اب وہ سلسلے پورے دنیا کے اندر عجیب سے چکنا سیاسی اغراض بھی شامل ہو گئی ہیں زیادتی اغراض بھی شامل ہو گئی ہیں اور وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جن کے اوپر سچتا نہیں ہے یہ باتیں کرنا مومنین کو ان کی واجبات بتاؤ حرام حلال واجب بتاؤ بتاؤ کہ صحیح سجادیہ میں کیا ہے بتاؤ کہ ابو حمدہ سومالی میں کیا ہے یہ جو علم عرفان ہے جہاں پر گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے عرفہ کے درمیان صوفیہ کے درمیان دراوشہ کے درمیان کتنے مبانی ہیں کتنے انداز ہیں کیا زاویہ ہے کس کی بات کس حدیث کے مطابق ہے نہیں ہے کون صوفی عارف حدیث کے خلاف بات کر رہا ہے کون صوفی عارف ذاتی اجتحاد کے مطابق بات کر رہا ہے آپ عام مومنین کو اس گھمسان کے مارکے میں ملوث مت کروائیے کہ جہاں پر فقہا عرفا بڑے بڑے علماء کے سروں کے پڑکچے اڑھ لائیں آپ گفتگو میں شامل مت کیجئے اس جگہ پر آپ کے امام نے آپ کو آسان ترین نسخے بتائیں ہیں بلند ترین مقامات پر پہنچنے کے لیے یاد رکھیے اس بات کو یاد رکھے اور یہ میں پرسوں پڑھ چکا کل کی مجلس میں پرسوں کی مجلس میں کہ شدت گواہی میں آ رہی ہے جب جبریل اور میکائل آئے تھے آپ تک جب گواہی پہنچی ہے تو کیا ہے ہماری معرفت کرو سمجھو کہ ہم امام حق ہیں گریہ کرو تولہ کرو تبرہ کرو آپ سے کس سے کہا گیا اپنے بچوں کو کٹواؤ آپ سے کس سے کہا گیا تمہارے گھر کی خواتین بے کجاوہ بے اماری کے اونٹوں پر کربلا سے خوفا جائیں خوب توجہ سے سننا اس بات کو عزیز ہوں آئمہ نے کٹھن ترین امتحانات کو اپنی ذات پر روک کر جو پروردگار عالم کی طرف سے ان کو مقام ملا تھا اس کو استعمال کر کے آپ کو آسان ترین نسخہ دیا کیوں اس نسخے کو مشکل کر رہے ہو جو رحمت اللی العالمین کے پوتے نوازیں نوازیاں دے کر گئے ہیں کیوں مشکل کر رہے ہو آسان ترین مقام سے شروع کیجئے وہ حسین ابن علی جو کہے کہ اثر آشور کربلا میں مت رہنا اگر استغازے کی آواز آ گئی اور تم نے میرے پاس آ کر شہادت اختیار نہیں کی جہنم ہی ہو جاؤ گے بہت دور جاؤ بہت دور جاؤ تاکہ جہنم سے بچ سکو یعنی میرے گلے پر چھوری چل جائے تم جہنم میں نہ جاؤ آپ سمجھ رہے ہیں مطلب کیا ہے اس بات کا ایک وہ لشکر کا سپہ سالہ جو جائے تو لشکر کہ یہ ڈر پوک کہ مارے تلوار نہ چلے ایک وہ لوگ اور کہاں فاطمہ زہرہ کا سپوت گلے پر میرے آپ کو آئمہ نے بڑے آسان ترین راستوں سے اپنی جانب آنے پر کہا ہے اور ہر مرحلے پر آپ کے ساتھ حضرت حجت کی مدد شامل حال ہوتی خوب اچھی تاں سمجھ اب آئیے عمل کی طرف عقیدہ کی بات ہو گئی اب آئیے عمل کی طرف اور میں نے یہ لفظ بھی کل کہا رسول خدا نے کیا فرمایا تھا جناب امیر سے تفی بے موالات من وال اللہ و رسولہ والبرات من عاد اللہ و رسولہ علی پوری کے پوری مقدار کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرو گے قیامت میں جو مجھ سے اور خدا سے دشمنی کرے گا جناب امیر نے کیا فرمایا تھا بلکل پورے کے پوری تولہ اور تبرہ بھرپور انداز سے لے کر آوں گا آپ کے سامنے لہٰذا اگر آپ کے دل میں رتی برابر بھی دشمن اہلِ بیعت کی دشمن رسول اللہ کی دشمن رسول اللہ کی محبت ہے رتی برابر کسی بھی زاویے سے موہ کے بھر جہنم میں جاؤ گے رتی برابر بھئی دیکھئے شمر کی والا والین بڑا اچھا نکالتا تھا تو تعریف تو کیجئے نا کرتے رہیے تعریف انشاءاللہ جہنم کے آخری درجے میں خوب بیٹھ کے شمر کے ساتھ قرآن سیکھئے گا کرتے رہیے تعریف جگہ ہی نہیں ہے کوئی البراعتو یعنی کیا مطلب بیزار ہوں بریوزمہ ہوں کراچی وانوں کے لئے مثال بہت آسان ہے گاڑی میں گزر برابر میں کورا پڑا ہوا ہے دیکھ تو لیجئے کوئی کام کی چیز ہو کیا بات کریں دیکھنے کا دیکھ کچھ سراسا رکھ کر دنیا رس کھا رہی ہے کراچی میں پوری سنڈیکیٹ ہے مافیا ہے کورا چننے والوں کی تو آپ وہ اپنا گھر چلا رہے ہیں ایک منزلہ کو دو منزلہ بنا آپ رکھ کے شاید کوئی کام کی چیز کوئی ہیرہ کچھ موضانہ دیکھا نہیں جا رہا آپ کہہ رہے ہیں جس میں جھک کر میں کورے دوں یہ ہے بیزاری تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں جو نوجوان ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہپنے ہم عمروں سے بھی نہیں کہہ رہا جو نوجوان ہیں وہ آ جائیں کیونکہ کسی کا ہو سکتا ہے پیر سن ہو چکا ہو اور وہ مجھے برا بھلا کہتا ہوا ہے کہ مولانا کوئی کیا ہو گیا تو آپ یہاں پہ بھی جگہ اس طرف بھی آ سکتے ہیں لوگ درود بیجے محمد آلہ محمد تو عقیدہ کے اندر آپ نے سنا کہ روح کی ترقی کہاں پر یعنی اب ایک اور جملہ کہہ دوں جس شخص نے کوئی جتن نہ چھوڑا جس شخص نے کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا اہلِ بیت پر ظلم کرنے میں آپ اس کے لئے اتیسی جگہ تو رکھ لیجئے جب اس نے کچھ نہیں چھوڑا تو میں اس کو کیا چھوڑوں میرے دل میں نفرت ہونی چھائیے اس کے لئے یہ رسول اللہ کا دشمن ہے یہ قرآن کا دشمن ہے خب توجہ فرمائیے گا اس بات لہٰذا پہلا مرحلہ تو یہ اور آخری مرحلہ بھی یہ بچے بیٹھے ہیں مثالیں بہت سی ہیں لیکن بزرگ کہیں گے مولانا کیا آپ اوچھی مثالیں دے رہے ہیں لیکن بہرحال بچوں کے لئے مثالیں چھوڑیے اس کو اب آپ آئیے عمل کی طرف عمل کے لئے دیکھئے امیر المومنین نحجب علاغہ میں فرماتے ہیں لَإِنْ عَبِيْتَ عَلَى حَسَكِ السُعْدَانَ کہ میں رات گزاروں کانٹے دار جھاڑیوں پر مسحرن جاک کر گزاروں کہ مجھے نین نہ آئے کیا فرمایا کانٹے دار جھاڑی پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں کبھی سو سکتے ہیں آپ اس پر نہیں سو سکتے جیسے ہی لیٹیں گے دین بھاگ جائے گی چبھن ہوگی مولانا فرماتے ہیں کانٹے دار جھاڑیوں پر میں رات گزاروں تکلیف کے عالم میں او اجرر بِالْعَغْلَالِ مُصَفِّدًا یا مجھے ہدکڑیاں لگا کر غلو زنجیر ڈال کے پیر میں کھیچا جائے اور علی بن ابی طالب فرش پر زمین پر رگڑا جائے اس کو احب و علیہ یہ مجھے دونوں چیزیں پسند ہیں کیا پسند ہے جناب امیر کو کانٹوں پر سونا سوئے گا کون کیا خاک سو پائے گا انسان اور غلو زنجیر میں ہدکڑیوں میں جکڑ کر کھیچا جانا پسند ہے کس کی نسبت انعلق اللہ ورسولہ ظالمن لبعض الاباد کہ میں خدا اور اس کے رسول کا سامنا کروں قیامت میں خدا کے بندوں پر ظلم کر کے جناب امیر نے یہ نہیں کہا کہ مدینے والوں پر کوفے والوں پر جناب امیر نے یہ نہیں فرمایا کہ عیسائیوں پر یا ہندووں پر خدا کے بندوں پر علی ظلم کر کے اللہ اور اس کے رسول کا سامنا نہیں کر سکتا یعنی بنیادی چیز عمل کے سلسلے میں کیا ہے ظلم کرنا خدا کے بندوں پر یہ ہے خمیر ذات علی بن ابی طالب یہ ہے تینت یہ ہے فطرت اگر صحیح کہنا ہو لفظ صحیح نہیں اردو میں استعمال ہوتا ہے جبلت علی بن ابی طالب یعنی میں ظلم سے دور ہوں علی ظلم سے کتنا دور ہیں اتنا دور ہیں کہ یہ علی آپ کا قاتل ہے منصوبہ بندی کر رہا ہے ابن ملجم آپ کے قتل کی اس کو قتل کر ڈالیے کہا کیفہ اقتل و قاتلی خود کہہ رہے ہو میرے قتل کی میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کروں ظلم نہیں کر سکتا اور آپ چلیے جناب امیر سے لے کر حضرت حجت تک آپ کو ذرہ برابر ان کی ذات میں تاریخی حوالے سے اگر ظلم نظر آ جائے آپ کو ظلم نظر نہیں آئے گا اور اپنے چاہنے والوں کو ظلم سے دور رہنے کا حکم دیا یہ ظلم آپ نہ سمجھئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا گلہ کٹنا نہیں نہیں جو سب سے بڑا ظلم آپ کے خیال میں آفسز میں نہیں ہوتا آپ کے خیال میں گھروں میں نہیں ہوتا آپ کے خیال میں ہم اپنے گھروں میں نوکنوں پر ظلم نہیں کرتے ہر جگہ ظلم ہے سرکار اسی رئیے کیونکہ ظلم شامل ہے ہماری زندگیوں میں لہٰذا وہ نورانیت جو اہلِ بیت چاہتے ہیں ہماری زندگی وں میں نہیں آ رہی نہیں آ رہی شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہے بیوی شوہر پر ظلم کرتی ہے ماں باپ بچوں پر ظلم کرتے ہیں یہ بچے خوش وہ بچوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں حد سے زیادہ ٹانٹنگ کرنا بچے کو احساس کم طریقہ شکار کرنا تم کچھ نہیں ہو تم کچھ نہیں ہو تم کچھ نہیں ہو تو میں بچوں سے کہوں بچے اپنے دل میں سوچتے ہیں جو کچھ بھی ہیں ہیں تو آپی کی اولاد تو یہ ماباپ بھی سوچتے ہیں ممبر سے ہمیشہ ماباپ 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 لگتا ہے بچے نہیں ہوگئے صاحب بھیر میں بندہ وہ کوئی جانوار ہو گیا تو ماباپ پر بھی کچھ چیزیں واجب ہیں بچوں کے لحاظ سے ہم بچوں پر ظلم کرتے ہیں بچے ماباپ پر ظلم کرتے ہیں ہر جگہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ظلم ہے اور اس کے بعد میراس کو ہڑپ کر جانا مال کو کھا جانا کورپوریٹ لیول پر کیا ظلم ہوتا ہے سرکار آپ کے پاس پچھلے سال ہوا تھا ٹین ملین ڈالر پروفٹ دس ملین اس سال ہوا پندرہ ملین آپ انسینٹیو نہیں دیتے آپ بونس نہیں دے رہے آپ عجیب کریں ان کی محنت کی وجہ سے آپ کے کھا خانے میں پروفٹ ہوا مجھے کسی نے بتایا کہ بیس کروڑ پروفٹ ہوتا تھا ہمارے کھا خانے میں مولانا اس سال پندرہ کروڑ ہوا تو ہمارے مالک نے کہا کہ اس سال نقصان ہوا اس لیے ہم کوئی بونس کوئی انکرمنٹ کچھ نہیں لگے گا یعنی یہ بچارے غریب ہیں تیسیس چالیس ہزار روپے کام کر رہے ہیں آپ کو خوف خدا نہیں آتا کہ ان کے گھروں میں چولہ جلے گا کیسے خوب توجہ کیجئے گا تو لہٰذا یہ امام باڑے میں آنا نماز روزہ آزاداری علی ابن ابی طالب کی روح میں اگر اترنے کی کوشش کریں گے تو لا متناہی سفر ہے عرفان الہی کا روح روح علی ابن ابی طالب ہے روح روح امام سجد علیہ السلام ہے جملہ آپ حضرات کہتے ہیں آپ حضرات سے مطلب بہنہ اگر ان کے ساتھ یہ رویہ کریں گے نا نوکروں کے ساتھ تو یہ موہ پہ چڑ جائیں گے تو سرکار یاد رکھیے گا تین گروہ ایسے ہیں اگر ان پر ظلم نہیں کرو کہ تم پر ظلم کریں گے یعنی ان تین گروہوں کے ساتھ یا تو مظلوم بنو یا ظالم بنو ظالم بن نہیں سکتے مظلوم رہنا پڑے گا ایک خواتین ہے دوسرے نوکر ہیں آپ یا مظلوم بنیے یا ظالم بنیے ظالم بن کر سامنا خدا کا نہیں کیا جا سکتا لیکن مظلوم بن کر خدا کا سامنا کیا جا سکتا ہے اور مظلوم کی خصوصیت یہ ہے کہ خدا اس کے صبر کے عوض اس کو مختلف برکتیں نصیب کرتا ہے اب بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں انسان کے ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں کو بہت بڑے بڑے زمیدار جاگردار وڈے رہے کہ جس طرح سے وہ کس طرح سے اپنے کسانوں غریبوں کو شکریہ آدھا کر رہے ہیں مجلس میں آ رہے ہیں کس طرح توازوں سے مل رہے ہیں کس طرح سے جھک کے ان سے مل رہے ہیں اور ہم نے ان دوں بھی دیکھا ہے جاگرداروں کو کہ جو فراؤن کے مرحلے پر ہیں نمرود کے مرحلے پر ہیں تو کیا ان کی نسلوں کو خدا برابر رکھے گا اس کی نسلیں نماز روزے کی پابند ہوں گی اس لیے نسلیں کسی جانور کی طرح گاڑ گائیں گی اپنے باپ کو اور نہ کبھی درود نہ فاتحہ عربوں روپے چھوڑ کر مرے گا اور مرے گا کسی جانور کی موت کہ نہ اس کے بچے اس کی نمازیں پڑھوائیں گے نہ اس کے بچے اس کا قرآن پڑھوائیں گے اور پڑھوائیں بھی تو پیسہ حرام کا ہے آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے سارا کا پیسہ سارا حرام کا ہے تو یاد رکھئے گا برکتوں کو دیکھئے خدا ون تبارک و تعالیٰ کی جانے یہاں تک بات ہوگی جناب امیر کہ میں فرمانے کے کیسے میں کروں کیفہ اظلمو فی نفسن میں اس نفس کو بچانے کے لیے جناب امیر میں اپنے اس نفس کو بچانے کے لیے دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے کیفہ اظلمو فی نفسن اس نفس کے سلسلے میں اپنی جان کو بچانے کے لیے کچھ دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کیوں ظلم کروں کہ جس کو قیامت تک کے لیے مٹی میں رہنا ہے جس کو کیڑوں کی غضہ بننا ہے اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے یہ ہم کو سکھا رہے ہیں جناب امیر لہٰذا آپ نے توجہ کی بنیاد جو ہے وہ کس چیز پر ہے عرفان کی ظلم کو اپنی زندگی سے نکالو ظلم کو اپنی زندگی سے نکالو اپنے نفس کو توڑو ایک آیت اللہ العظمہ نجف کا واقعہ دوسرے آیت اللہ العظمہ میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ ایک عجیب مسئبت ہو جائے گی کہا کہ سرکار یہ دعا اور وہ دعا اور فلان تمام کی تمام چیزیں کہا کہ سنا ہے تمہارے شہر سے نجف میں زیارت کے لیے آئے میں رشتدہ کہا کہ جی کہا سنا کہ کچھ انبن ہے کہا کہ ان کی جاؤ ظاہری نے خدمت کرو اور نکلتے وقت کمرے سے مسافر خانے سے سو 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 سال پہلے کا واقعہ ان کی چپلیں سیدھی کر کے آنا رشتدار ہیں بدبختوں نے میرا حق کھایا ہے لیکن ہے تمہارا خون ظاہرِ علیب نے بھی طالب ہے تمہارا نفس ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں ٹوٹ سکتا حکم خدا کے مطابق لہذا دیکھئے یہ میں واقعات بتانے کا مطلب نہیں کہ آپ یہ کریں میں یہ نہیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ یہ کریں میں قطن نسخہ نہیں بتا رہا میں بتا رہا ہوں کہ علماء کس درجے پر ہیں نفس کو توڑنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں آیت اللہ سعید حبوبی کشتی میں بیٹھ کر کربلا سے نجف آ رہے ہیں ڈیٹھ سو سال پرانا واقعہ ایک بددو عرب ظاہرِ امام حسین کشتی میں بیٹھے ہیں اس کو نیند آ گئی دریا پہ کشتی چل رہی ہے ہوا لگی نیند آ گئی اس نے اپنا پاؤں ان کے موہ کے پاس رکھ لیا اب اس کا ظاہر سی بات ہے کہ آج کل تو تھا نہیں کہ آتے جاتے شاور لے انسان اور بوڈی سپری آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ناک کا کیا حال ہوا ہوگا پیر جب اس نے رکھا ہوگا جو بدبو آ رہی ہوگی تو انہوں نے پیر ہٹانا چاہا کہا کہ نہیں امام حسین کا ظاہر ہے نیند خراب ہو جائی گی اس واقعے کو یاد رکھئے گا ہاتھ ہٹا لیا دو چار پانچ گھنٹے جب تک وہ سوتا رہا اچھا اوڑا شکریہ بھی یادہ نہیں کیا اس نے کہ میرا پاؤں آپ کے ناک مبارک پر تھا بدبو آپ نے اس کو کیا بتا نجف آئے استاد کے پاس گئے استاد نے کہا احسند احسند بہت اچھا کام کیا بہت اچھا استاد کشتی میں نہیں تھا کہا کہ سید شہدہ کے ظاہر کے ساتھ جو تم نے کام کیا کتنا تمہیں درجات بلندوں کتنا ثواب ملا لہذا یہ اتنا یہ سب چیزیں جو راستے ہیں یہ آسان نہیں ہیں اماری آسر کو جناب امیر مدینہ میں گفتگو ہوئی کسی بدنصیب بدبخت نے اماری آسر کو ضرب ایسی لگائی کہ اماری آسر جب تک زندہ رہا ہے ہرنیا کا پین ہوتا رہا ان کو علی ابن ابھی طالب کھڑے تھے اماری آسر کے دل میں آیا نہیں کہ یا علی کوئی ایک گریبان تو پکڑ لیتے اس کا آپ کا صحابی ہوں اس نے میرے اس طرح سے ایک پیر مارا اور میں اگر ایک نامناسب اردو میں کہوں تو لات ماری کہ جس سے اماری آسر کو ہرنیا کا پین ہو گیا اور آخری وقت تک پچاسی برس کی عمر میں اماری آسر شہید ہوئے ہیں ہمیشہ ہرنیا کا پین رہا ان کو آپ کہیں گے آپ کو کیسے پتا جو علامتیں لکھی ہیں اور جو آج کی علامت ڈاکٹر بتاتے ہیں وہ ہرنیا کا پین تھا کیونکہ جو بیلٹ تھی آنٹوں کو روکنے کے لیے وہ ٹوٹ گئی تھی اس طرح سے مارا گیا اماری آسر کو کب کی بات ہے جناب امیر ابھی موجود ہیں مدینہ کے اندر اماری آسر نے نہیں سوچا کہ علی بن ابھی طالب اماری آسر بہترین انداز سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے جناب امیر کی طرف سے یا علی ہم پر جب وقت پڑا آپ نے مدد کی گریبان سے پکڑ لیتے اس ملون کو تو وہ ہمارے ساتھ یہ تو نہ کرتا علی ابن ابھی طالب کے ساتھ یہ سب نہیں چلے گا اگر اس مرحلے پر پہنچنا ہے علی ابن ابھی طالب نے آپ کی مدد نہیں کی نئی کی مسئلہ ہے جانتے ہیں امام وقت ہے جو مناسب سمجھے گا علی کرے گا میری ذمہ داری ہے کہ سفین کے میدان میں جا کر شربت شہادت کو پھیوں تو یہ جو چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں لیکن امام نے ہر آدمی کے لیے اس کے درجے کے مطابق چیزیں رکھی ہیں تو دوسری چیز ہو گئی ظلم اہم ترین اب یہ ہم پر امام علیہ السلام نے کبھی مختصر چیز بتائی ہے کبھی پھیلایا ہے اگر انسان کو معاشرے کے حساب سے حدیثیں موجود ہیں گھر کے لیے حدیثیں موجود ہیں ہر لحاظ سے حدیثیں موجود ہیں لیکن دو تین چیزیں ہیں جس طرح سے آئمہ نے ظلم کی مضمت کی اپنے چاہنے والوں کے لیے حتی کفار اگر کافر بھی ہو تو ظلم مت کرو اسی طرح سے امام نے ایک اور صفت کی تعریف کی ہے وہ ہے صفت ترہم یعنی رحم کھانا ارحم ترحم تم رحم کرو تم پر خدا رحم کرے گا لہٰذا رحم کی صفت آپ کے دل میں ہونی چاہیے ہمیشہ قانون کے مطابق چلنا کمال نہیں ہے آفس میں ہیں ادارے میں ہیں کسی کسی منسٹری میں ہیں کہیں پر بھی ہیں گھر چلا رہے ہیں یعنی کہ سن لیجے واقعہ واقعہ سن لیجے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ما شاء اللہ سے کتنی نجاست میں رہ رہے ہیں مومنین اور یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو دیندار کیونکہ دین جو ہم کو پتہ چلا ہے نا بتایا گیا ہے اس دین میں آئمہ معصومین کی شخصیت کے نورانی گوشوں کے بارے میں بات ہی نہیں ہوئی ہے ہم دو چار چھ رکت کے دیندار ہیں اس سے آگے کہ نہیں ہیں قرآن پڑھانے جو بیچارہ قاری آتا ہے جو بیچارہ بچہ ٹویشن پڑھانے آتا ہے آپ کروڑ پتی عرب پتی ہیں اس نے دو دن چھٹی کر لی اور آپ نے اس کے پانچ سو روپے کٹ لی ہے رحم کہا ہے تمہارے اندر قانون کے ساتھ سے چلتے ہو خدا کا قانون جب چلے گا تمہارے ساتھ تو پھر دیکھنا توجہ کیجئے آپ مولانا یہ عادت خراب ہو جائے گی گفت کے عنوان سے دے دیجئے کسی اور عنوان سے دے دیجئے لہذا یاد رکھیے قانون کے مطابق چلنا ہمیشہ اچھی بات نہیں ہوتی کوئی یہ ترمخانی کی بات نہیں ہے کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ قانون کے حساب سے انسان چلے قانون یہ ہے کہ امام وقت کی مدد کرو کہاں جا رہے ہو کربلا میں مجھے چھوڑ کر لیکن حسین ابن علی کی ذات پر ترہم غالب ہے نہ قانون میرے رشتہ داروں کا ہاتھ پکڑو خواتین میں سے اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ لوگوں کو کہہ سکو امام کی ذات میں ترہم دیکھیں گے آپ امام کی ذات میں رحم دلی دیکھیں گے آپ یہ امام کی ذات کا پہلو ہے اگر کسی کے دل میں ظلم سے ظلم کرنے سے کی روح امام کی روح کے قریب ہو رہی ہے لیکن اگر بے رحمی کی طرف جا رہا ہے تو سمجھ لے کہ امام اس سے خوش نہیں یہ پہلا مرحلہ تو معصومین نے کبھی خطبہ متقین میں امیر مومنین نے بات کی ہے کہ متقین کی صفات کیا ہیں وہ ایک الگ سطح ہے امام سجاد نے صحیف سجادیاں میں گفتگو فرمائی ہے تمام کی تمام باتیں مختلف بھئی ماہ مبارک رمضان کو کیسے گزارو حج میں کیا کرو عید کے دن کیا کرو غدیر کے دن کیا کرو یہ تمام کی تمام چیزیں انسانی روح کی ترقی کے لیے پاکیزگی کے لیے کھانا کھلانا ثواب ہے غدیر کے دن جو کسی ایک مومن کو کھلائے گا ایک لاکھ انبیاء اور اولیاء کو اس نے کھانا کھلایا وہی کھانا ہے لیکن غدیر میں ایک کیفیت بدل گئی یہیں پہ یہ بات سن لیجئے بائیس سے ستائیس رجب کو آپ لوگ کونڈے کرتے ہیں اب وہ پورے خاندان میں ہو رہے ہیں محلے میں ہو رہے ہیں وقت نہیں مل رہی ہیں ڈیٹ نہیں مل رہی ہیں لوگ آنے کے لیے پریشان ہیں کہ بائیس سے پچیس رجب بیس جگہ کونڈے کھانے جانا ہے کیسے جائے انسان کیسے جائے اس نظر کو اٹھا کر اٹھارہ زلحج کو لے آئیے اٹھارہ زلحج مولانا روزے کا ثواب ہے جس خدا نے کہا ہے نا روزے کا ثواب ہے اس نے دوپہر کا کھانا کھلانے کا بھی وہی ثواب رکھا ہے لہذا دو ثواب ہیں غدیر کے ایک اگر کوئی دن کے وقت کھانا کھلائے غدیر کے دن اس کا ثواب میں نے بتایا اسی طرح سے جو کسی مومن کا روزہ کھلوائے اس کا بھی اسی طرح سے ثواب ہے اور غدیر کے دن وہ لوگ جن کے گھر کی مجلسوں میں آگا خوئی جا کر دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے وہ علماء کہ جو پورے سال مزاق نہیں کرتے تھے بڑے سنجیدہ اتنا بڑا انسان عالم غدیر کے دن دسترخان بچھاتے تھے زہر کے وقت اور لوگوں کو لطیفے سناتے تھے ہساتے تھے شاگر نے پوچھا قبلہ آپ کی کہنا آج غدیر کا دن ہے حکم یہ ہے کہ مومنین کے چہرے پر مسکرات کو رکھو لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا غدیر کے دن ہساؤ لوگوں کو ثواب ہے ایک دفعہ دن بدلا اور اٹھائی زندگی آشور آیا اب آسین پھاڑو گریبان چاک کرو بال بکھرمو غم کے کیفیت لاؤ افطار کرو روزے کے نیت کے وغیر اثر کے وقت پانی کے گھوٹ پی کر اب آج امیر مومنین کا قصیدہ مت پڑنا آج مددہی کی محفل کو مت رکھنا آج صرف گریہ آج صرف گریہ اور کہہ دوں بہرحال سید شہدہ کہا کہ نوجوان بچے اٹھاؤ میاں اپنے آپ کو ٹیلی ویژن کے سامنے سے اسلائی فلم شب آشور رکھو اپنے امہ اببہ کے جب انتقال ہوگا اس پر رکھنا اسلائی فلم دکھانا وہاں پہ تو کہتے قرآن پڑھیں سلوات پڑھی آپ نے قرآن پڑھیں اس حال سواب کی مجلس وہ تمام کے تمام سوچ سلام پڑھواتے ہو ماں امام حسین کا خیال آتا ہے اور جب امام حسین کا دن ہے اسلائی فلم ہے بچوں کو دکھا بٹھا کر دکھا رہے ہو مت بیٹھیں بچے وہاں پر میں کچھ نہیں کہہ رہا ہے لڑائے جھگڑا جنجال باپا کرنے نہیں مت بیٹھیں یعنی غیرت نہیں آتی امام حسین کا دن ہے شب اے آشور اسلائی فلم ہے اسلائی فلم ہے پورا سال پڑھا ہے اسلائی کے لیے شب اے آشور ماتم کرو رو پیٹھو موپر تماشے لگاؤ گریہ کرو پس یہ ہے غدیر اگر وہ ہے تو شب اے آشور یہ ہے اب وہ کہاں کہاں سے مجھے نہیں پتا نا کون کس جگہ سے پانی پی رہا یہ بھی مسئیبت ہے مولانا بچے آپ مجھے بات کر رہی فلا کی مخالفت میں جا رہی ہے تو پہلے تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں تمام دنیا جہاں کے اردو کی مجلسے جو ہو رہی ہیں ان کی مخالفت کو پہلے نوٹ کروں پھر دیکھوں کہ ان کی مخالفت نہ ہو پھر تقریر کروں تو سرکار پھر ممبر مجھے مت بٹھائیے آپ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو روایت اور حدیث بتاؤں تربیت ہو لہٰذا یاد رکھئے گا جو جو چیز معصوم نے بتائی ہے وہ روح کی ترقی کے لیے زیارتِ آشورہ قرآن پڑھنے مولانا بہتر ہے زیارتِ آشورہ بہت دیکھو امام نے جہاں جس طرح سے نسخہ بتایا وہ اس طرح سے کرنا پڑے گا نسخہ بتایا ہے امام نے قیودات کے ساتھ اور صحت اصلاح اور تصحیح کروا رہے ہیں مولانا سے یہ کونسا طریقہ ہے جو چیز جس طرح سے بتائی ہے آپ اس کو کیجئے مستحبت آپ کو بتا دیئے زیارتِ آشورہ کا یہ ثواب ہے نمازِ شب کا یہ ثواب ہے عزاداری کا یہ ثواب ہے مومنین کی خدمت کرنے کا یہ ثواب ہے سلوات کا یہ ثواب ہے قرآن پڑھنے کا یہ ثواب ہے آپشن رکھ دیئے نا آپ کے سامنے جو جی چاہرہ کیجئے مقابلہ کروانے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے ایک درود بھیجے محمد علی محمد اس کے علاوہ جس طرح سے اب یہاں تک بات ختم ہو اب کس طرح سے ان کاموں کو کیا جائے عجیب مسئلہ ہے کہ جس طرح سے تاقید کی گئی ہے کہ مرد انسان اپنے گھر کے کام کرے خود یہ خواتین کے کرنے کا کام ہے یہ مردوں کے کرنے کا اگر ایک لڑکا ہے ایک لڑکی دو لڑکے ہیں دو لڑکیاں تو لڑکا مطلب دن بھر کی وہ آوارہ گھر کی ڈائری بن کے آرہا ہے بہنیں اس کے آگے کمیزوں کی طرح لگی ہوئی یہ کیا مطلب مومن انسان اپنے گھر کے کام کرتے ہوئے اکتاتا نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ عرفان ہے سرکار یہ اہلہ بیت کی حدیثیں ہمانیہ کا محل کو اس طرح کہا ہے اگر لڑکے کی ماں یا بہن آ رہی ہیں اور وہ برطن دو رہا ہے تو جلدی سے ہاتھ پوچھ کے اپرن وغیرہ اتار کے بیٹھ جاتا ہے بیگم سے کہتا تم برطن دو میری اممہ نے بہن نے دیکھ لیا کہ میں برطن دو رہا ہوں تو مزاق اڑے گا یہ تو حال ہے پھر کہتے ہیں تعلیمات اہل بیت تعلیمات اہل بیت اس معاشرے کے لیے نہیں ہیں سرکار وہ اس معاشرے کے لیے جو پختہ گیے فکر تک پہنچ چکا ہو اور یہ جو میں آپ کو بتا ہوں تعلیمات اہل بیت جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس میں تعلیمات اہل بیت تو کیا کوئی بھی تعلیمات نہیں چل سکتی کیونکہ زندگی آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں اس سطح پر لاکر آپ کو کھڑا کر دیا گیا ہے جو بشریت اور انسان کی زندگی کے شایان شان نہیں ہیں آپ کا حق ہے کہ آپ کو صاف ستری سڑکیں ملیں آپ کا حق ہے کہ آپ کو پانی ملے آپ کا حق ہے کہ آپ کو حفاظتی اقدامات ملیں نہیں مل رہے اب ان حالات میں جو مومن بیچارہ ہر جگہ سے رسوہ ہوتا ہوا ذلت کے تمام تانوں کو سہتا ہوا مجلس میں آئے اس کو میں کہوں اس سے کہوں کہ اہل بیت ایسے تھے اور آپ کو یہ حکم دیا وہ کیا کرے ایک ویل نوٹڈ کرپٹڈ سوسائیٹی کے اندر کیا کرے کس طرح سے کرے بہرحال آپ کو تھکایا جملہ ذرا کہہ دوں کہ آپ کی تھکن دور ہو جائے بچے جب لے کر آتے ہیں گاڑی پر اور جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں بیٹا ایک ایک جھگڑے کی قدر ایک ایک اس گڑھے کی قدر کرو کیوں مولانا میں نے کہا ہر گڑھا یہ پوائنٹس بڑھا رہا ہے تمہارے آسٹریلیا اور کینیڈا کی امیگریشن کے حضرت کیسے مولانا میں نے جتنے جھٹکے لگیں گے نا تم سوچو کہ جیسے ہی ڈگری لوں گا نا دوسرے دن جا کر کمپیوٹر پر بیٹھوں گا اور پوائنٹس اپنے دیکھوں گا کہ امیگریشن کینیڈا کی ملتی ہے یا آسٹریلیا کی تو ان گڑھوں کو آپ معمولی ماں سمجھیں یہ نعمت خدا ہیں یہ ہمارے بچوں کو برین ڈرینیج جو ہو رہا ہے نا آسٹریلیا کینیڈا امریکہ یورپ ویسٹ کی طرف یہ سڑک اینی گڑھوں کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ پاور فیلئر کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ پانی نہ آنے کی وجہ سے ہو رہا ہے بچہ کہتا ہے بنیادی سہولتیں مجھے ملیں تو وہاں جاؤں تو یہ بڑی نعمت ہے آپ کو یہ پوائنٹس ہیں سارے ان کی قدر کیجئے اور یہ سب کام نوجوان اس جگہ پر پہنچ چکا ہے کہ وہ اس جگہ پر رہنے کو تیار ہے کہ جہاں پر تعلیمات اہل بیت کے مطابق وہ عمل نہیں کر سکے گا لیکن کہہ رہا ہے مولانا کم از کم سانس تو زندوں میں تو شمار ہوں گا انسانیت کی تقریم تو کم از کم ہے اب دین کیا ہوگا وہ دیکھ لیں گے فقی مسئلہ کیا ہے مرجے سے پوچھئے فتوہ موجود ہے لیکن میں اس کو سماجی عنوان سے سوشل سائنسز کے عنوان سے ہیومن سائیکلوجی انسانی نفسیات کے عنوان سے سمجھئے لہٰذا امام معصوم نے ہم کو کبھی ایک جملے میں بات کو بتایا کبھی پھیلا کر بتایا جب پھیلایا خدبہ ہمام موجود ہے نحج البلاغہ میں اگر پھیلایا تو رسول خدا نے جناب امیر سے کہا مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکنو فیحے معا و سلاس خسالن جب تک اس میں ایک سو تین ون زیرو تھری ایک سفر تین ون زیرو تھری صفات نہ ہو اب یہ پھیلایا اب ان صفات کو اختیار کرنے کے بعد مومن جس درجے پر پہنچے گا عالم غیب سے تعلق برقرار کرے گا وہ خدبہ ہمام میں بتایا مومن کس طرح سے دعا مانگے یہ دعا مقارم الاخلاق میں بتایا دعا مقارم الاخلاق کا ایک جملہ اور جناب امیر کا ایک جملہ دو جملے مولا نے فرمایا علم مقرون بالعمل علم عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے علم عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے فمن عمل جس کے پاس علم آ گیا وہ عمل کرتا ہے علم آ گیا اب عمل کرو علم پکارتا ہے کہ میرے مطابق عمل کر میں تیرا علم ہوں میرے مطابق عمل کر فرض کیجئے کہ میں اول وقت نماز نہیں پڑھتا میں نماز نہیں پڑھا قرآن نہیں پڑھا مجھ سے میرا علم کہہ رہا ہے کہ مولانا پتا ہے نا قرآن پڑھنا سواب ہے کیوں نہیں پڑھتے قرآن قرآن پڑھو قرآن پڑھو میرا علم پکار رہا ہے عمل کرو عمل کرو مولانا فرما رہے ہیں العلم یحتفو بالعمل فَإِنْ عَجَابَهُمْ اگر اس نے اپنے علم کی پکار پر لبیق کہا وَإِلَّا فَرْتَحَلَ عَنْهُ اگر اس نے پکار پر لبیق کہا تو بہت اچھی بات اور اگر پکار پر علم کی لبیق نہ کہا تو علم اس سے رخصت ہو جائے گا جنب امیر کی بارگاہ میں ایک دورت بھیجیں تاکہ اس کی تشریح کروں علم رخصت کیسے ہوگا آپ کو اگر میں آج یہ بتا دوں کہ تذبیع جنب سیدہ پڑھنے کا دو رکعت نماز کے بعد تذبیع سیدہ پڑھئے دو ہزار رکعت کا سواب ہے آپ نے سن دیا علم آگیا ہے نا اب آپ نہ پڑھئے زندگی بر لیکن علم تو آپ کے ذہن میں ہے نا تو مولا فرما رہے ہیں علم رخصت ہو جائے گا تمہارے پاس سے علم رخصت نہیں ہوتا آپ کے ذہن میں میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو یہ بات پتا ہے آپ کہیں گے ہاں آپ کرتے ہیں جی کرتے ہیں آپ نے مجھ سے پوچھا مولانا آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے جی آپ کرتے ہیں میں کہوں گا نہیں کرتا تو مولانا پتا تو ہے ہاں پتا ہے یعنی دل میں ہے دماغ میں ہے حدیث موجود ہے مسئلہ شریف پتا ہے مرجے نے فتوہ دیا ہے مصطحب کا مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی آپ عمل کرتے ہیں میں بے عمل آدمی ہوں نہیں کرتا مولانا فرما رہا ہے جو بے عمل ہو جاتا ہے علم اس سے رخصت ہو جاتا ہے تو رخصت تو کسی سے ہوتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا پھر مولانا کیا فرما رہا ہے ٹھیک ہے یہاں تک میرے ساتھ ہیں مسئلہ یہ ہے کہ علم کی دو کیفیتیں ہیں ایک علم اس مقام پر ہوتا ہے کہ آپ کو کھیج کر لاتا ہے عمل تک اور ایک علم ایسا ہوتا ہے جو آپ کو عمل تک کھیج کے نہیں لاتا یعنی ایک علم ایسا ہے جس میں شدت عمل چھپی ہوئی نہیں ہے اور ایک علم ایسا ہے جس میں عمل کی شدت چھپی ہوئی ہے مثال دیتا ہوں سب کو پتا ہے سید الشہدہ رسول خدا کے نواستے کوئی مسلمان ایسا ہے جو کہے کہ نہیں پتا کوئی ہے ایسا سب کو پتا ہے سب مسلمانوں کو پتا ہے امام حسین کب شہید ہوئے کس تاریخ کو دس محرم بہت سے لوگ مسلمان ہیں آشور آتا ہے گھر میں نہیں بیٹھتے کہتا ہے باہر نکلیں گے ماتم کریں گے گریہ کریں گے علم تھا حسین ابن علی کی شہادت کا اس علم نے اکسایا نکلو باہر امام بارے میں جاؤ ماتم کرو موپے تماشے لگاؤ گربان چاک کرو بال دیکھو کنگا مت کرنا ایک ایک چیز جو حسین ابن علی کے عزادہ علی کے خلاف ہے خبردار انجام مت دینا علم تھا کیا بہت سے لوگ ہیں آشور نمبر پڑھتے ہیں پڑھا اخبار تیہ کر کے رکھ دیا ان کو بھی علم ہے کیوں علم عمل کی طرف نہیں جا رہے اس کا مطلب ہے علم دونوں کو ہے لیکن علم کی ایک کیفیت ہوتی ہے جب علم آپ کو کھیچ کر عمل تک لاتا ہے مولا یہ نہیں فرمانا چاہ رہے کہ اگر تم نے علم کے مطابق عمل نہیں کیا تو بھول جاؤ گے اس بات کو مولا فرمانا ہے اس علم میں سے تم کو کھیچ کر عمل تک لانے کی طاقت ختم ہو جائے گی توجہ فرمائیے آپ نے لہٰذا جب آپ جاتے ہیں کربلا نجف آپ کو پتائے صاحب کے تحجی کی نماز پڑھنا سواب ہے کراچی میں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہ پڑھتے ہوں لیکن وہاں پر فجر کی آزان کتنے بجے ہوتی ہے سرکار چار بجے تو تین بجے حرم جائیں گے کیوں خیریت نماز شب پڑھنے اپنے گھر میں نہیں پڑھتے نہیں کبھی پڑھتے ہیں مولانا کبھی نہیں پڑھتے اچھی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر یہاں کیوں حرم امام حسین تو علم علم کو طاقت ملی کس وجہ سے حرم امام حسین کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے اس رشتے اور تعلق کی وجہ سے لہٰذا یاد رکھیے گا کہ علم کا مرحلہ یہ ہے تو اب جناب امیر فرما رہے ہیں علم مقرون بالعمل علم عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے فَمَنْ عَلِمَا عَمِلَا جو علم جس کو آگیا وہ عمل کرتا ہے جو عمل نہیں کرتا تو علم پکار پکار کر کہتا ہے عمل کر عمل کر عمل کر یہ علم کی پکار کو سنی انسنی کر دیتا ہے یہاں سے سنتا ہے علم کی پکار کو اور یہاں سے نکال دیتا ہے تو مولا فرماتے ہیں وَإِلَّا فَرْتَحَلَعَنْهُ تو پھر علم اس سے رخصت ہو جاتا ہے یعنی علم اپنی تاثیر کی شدت کو کھو دیتا ہے پھر ایک جملے کی طرح تمہارے ذہن میں رہے گا یا آپ نے توجہ فرمائی اس بات پر اب یہاں سے آگے چلیے کہ امام کس طرح سے عرفان کو خلاصہ کر رہے ہیں ایک جملے میں فرمایا مَنْ عَلِمَ بُعْدَ السَّفَرِ استعدّا مَنْ عَلِمَ بُعْدَ السَّفَرِ استعدّا پانچ جملے ہیں پورا کا پورا عرفان اسلامی اس میں چھپا ہوا ہے ہے کوئی ایسا جو پانچ الفاظ میں عرفان اسلامی کو ڈبو کے رکھ دے سمو کے رکھ دے اگر آپ جناب امیر سے کہیں مختصر ترین الفاظ تو یہ لیجئے طویل الفاظ خطبہ حمام مولا اور طویل کہیں گے میرے پوتے کی جا کر دعا ابو حمزہ سمالی پڑھو یا ابن رسول اللہ یا امیر المومنین مزید تفصیل کے ساتھ عرفان پر گفتگو فرمائیے فرمائیں گے جا کر صحیفہ سجادیہ پڑھو تو پانچ الفاظ کی بات کرو تب بھی عرفان پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ بات کرو تب بھی گفتگو کر سکتے ہیں تم میں کتنی طاقت ہے متعلیہ کرنے کی تم ایک حدیث سے کتنا رس نچوڑ سکتے ہو فرمائے من علمہ بعد السفر استعدہ جس بندہ خدا کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ آخرت کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا وہ اسی طرح سے آخرت کے سفر کی تیاری کرتا ہے اور جو یعنی یہ بات تو میں صرف ایک پڑھی بھی ہے تو بتا رہا ہوں آپ کو مجھے نہیں پتا کہ آپ حضرات اہلِ عمل ہیں ہم تو صرف پڑھ کے بتا دیتے ہیں آپ کو اور عمل کرنے والے کس طرح سے عمل کرتے ہیں واقعا کہ کس طرح سے نمازیں ہیں کس طرح سے روزیں ہیں کس طرح سے ظلم نہیں کرنا اور پھر دوسرا جملہ عمیر مومنین کا جو دوسرے اس جملے میں پھر عرفان کو نچوڑ کے رکھ دیا عمیر مومنین نے فرمایا کہ خوب توجہ کیجئے گا عمیر مومنین اگر کہیں کم ترین کام نچلہ ترین کام یہ ہے اور اس نچلے ترین کام کو کر کے آپ بلند ترین مرحلے پر پہنچ جائیں تو یہ جناب عمیر کا موجزہ ہے کہ نہیں ہے ہے نا موجزہ ہے موجزہ اچھا سنیے آپ نحجر بلاغہ میں فرما رہے ہیں اقل لما یلزمو کم اللہ یا اقل لما یلزمو کم للہ کم ترین چیز جو خدا کی خاطر تمہارے لئے ضروری ہے کم ترین چیز جو خدا کی خاطر تمہارے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کہ خدا کی نعمتوں کے ذریعے اس کا گناہ تو نہ کرو اب اس حدیث کی تشریح سنگی اور ہم آگے بڑھتے ہیں مکارم الاخلاق کے دو جملے بس ماخری مرحلے فرمایا کہ اچھا اب یہ میرے جملے ہیں تشریح پیش کر رہا ہوں مولا نے جو فرمایا تھا بات ختم ہو آپ کا خدا سے تعلق کس بنیاد پر ہے کس بنیاد پر ہے آپ کے موضوع ہیں وہ ہمارا خدا ہے ہم اس کے بندے ہیں نہیں یہ تو سب کو پتا ہے اور ذرا اس کو پھیلائیے تشریح کیجئے define کیجئے کس بنیاد پر ہے خدا کے ساتھ آپ کا تعلق مولا خود ہی بتا دیجئے تمہیں خود ہی بتا دیں نعمتوں کی بنیاد پر اگر خدا آپ کو دماغ نہ دیتا سوچنے والا آپ سوچ سکتے کہ خدا ہے اگر خدا آنکھیں نہ دیتا آپ درخ چرن پرن میدان بارش طوفان آنڈھی کو دیکھ کر سمجھ سکتے تھے کہ کائنات پہ کوئی چلانے والا ہے اگر ناک نہ دیتا خجبوں کو سنگ سکتے تھے اگر زبان نہ دیتا گفتگو کر سکتے تھے اگر دل نہ دیتا تو شہوت اور چاہت کا کچھ مرکز ہو سکتا تھا اگر ہاتھ نہ دیتا کسی چیز کو پکڑ سکتے تھے جی چاہ رہا ہے گلاس میں شربت رکھا ہے پینے کا ہاتھ کام نہیں کر رہا اٹھا سکتا ہوں یعنی خدا نے ایسی نعمتیں دی ہیں کہ جن نعمتوں کے ذریعے نعمتوں سے لطفندوز ہوئیے سبزہ ہرے بھرے درخ باغ میں یہ نعمت ہے میں اپنی آنکھوں کو بند کر لوں اس نعمت سے لطفندوز ہو سکتا ہوں نہیں کیونکہ آنکھیں میری دیکھ نہیں رہی نعمت دی آنکھوں کی آنکھیں کھول کر دیکھتا ہوں تو جو دوسری نعمت ہے سبزہ درخ ہرے بھرے ان سے لطفندوز ہو سکتا ہوں عام کا موسم ہے آج کل عام کھاتا ہوں خدا کی نعمت ہے عام اگر زبان پر رکھوں تو زمان پر اس نے ٹیسٹ بڑھ دیئے ذائقے کو محسوس کرنے والی چیزیں زبان پر رکھیں کہ جس کے ذریعے میں مٹھاس کو محسوس کر سکوں تو خدا کے ساتھ آپ کا جو بھی تعلق ہے وہ خدا کی دی ہوئی طاقتوں کے ذریعے ہے خدا کے ساتھ آپ کا جو بھی تعلق ہے وہ خدا کی نعمتوں کے احساس کے ذریعے ہے اگر خدا آپ سے احساس چھین لے خدا کون کہاں کدھر کب قیامت دوزق جنت سب باطن خدا اگر کسی بچے کو پیداشی طور سے نعوذ باللہ بہرہ پیدا کرے قوتِ گویائی نہ دے بینائی نہ دے تو یہ کچھ سیکھ سکتا ہے نہیں سیکھ سکتا دماغ میں سوچنے سلائیت سمجھنے کی سلائیت نہ ہو تو کیا یہ کچھ سیکھ سکتا ہے نہیں سیکھ سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں سوال کروں آپ سے کہ آپ کا تعلق خدا کے ساتھ کن چیزوں کے بلبوتے پر ہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ صرف اور صرف نعمتوں کے بلبوتے پر یعنی خدا نے آپ کو نعمتیں دی کہ اس کی نعمتوں کا ادراک کر سکو خدا نے نعمتیں دی کہ اپنے وجود کا احساس کر سکو خدا نے نعمتیں دی کہ اس کے وجود کو سمجھ سکو تو یہ جو نعمتیں اس نے دی ہیں ان نعمتوں کو اسی طرح خرچ کرو جیسا کہ اس نے کہا اب آپ نے سمجھا کہ جناب امیر فرمانا ہے خدا کی خاطر قربتان اللہ اللہ کا مانو کچھ کم ترین کام جو تم کر سکتے ہو تم پر لازم ہے وہ یہ کہ کم از کم اس کی نیدی ہوئی نعمتوں کو گناہ میں استعمال تو نہ کرو آپ نے توجہ کی کہ کم ترین چیز فرما رہے ہیں اور اسی کم ترین چیز میں بالا ترین چیز ہے اگر میں اپنے آپ کو کہوں میں جاؤں گھر اور اس لمحے کے بعد سے سوچوں کہ میری آنکھیں اس جگہ پر استعمال نہ ہوں جہاں خدا کی معصیت ہے آپ سمجھ لیجئے کہ عرفان کے مرحلے پر آپ چل پڑے قانوں کو سننے کے لیے اگر اس نے بنایا ہے ناج گانا موسیقی کی آواز نہ جائے غیبت تحمت کی آواز نہ جائے زبان کوئی غلیز لفظ استعمال نہ کرے غیبت تحمت نہ کہے پیر معصیت کی طرف نہ جائیں ہاتھ ظلم نہ کریں دل میں غلط خیال نہ آئے ذہن اچھے خیالات کو سوچیں زبان پر حرام لقمہ نہ جائے مولا فرماتے ہیں کم ترین چیز یہ ہے اسی کم ترین چیز کے ذریعے بالہ ترین مرحلوں پر پہنچو گے لہذا آپ نے دیکھا کہ اگر عقیدے میں معرفت امام زمانہ ہے بنیاد اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ظلم سے جناب امیر نے دوری کا حکم ارشاد فرمایا آپ نے دیکھا کہ خدا کی نعمتوں کے سلسلے میں اگر پانچ الفاظ میں عرفان کو سمو رہے ہیں جناب امیر تو فرمارے من علمہ بے بعد سفر استعدہ جو یقین ہو گیا جس کو کہ قیامت کا سفر بڑا طولانی ہے وہ تیار ہو جاتا ہے کس طرح سے تیار ہوتا ہے لہمہ لامی والی عبادتیں کر کے نہیں تو چل میں آیا والی نماز نہیں کہ جس طرح سے کووٹ ہوں گے مارے اس حالت ماہب نے لفظ استعمال کیا جس طرح سے کووٹ ہوں گے مارے بعض لوگ رکو سجدے میں اس طرح سے جاتے ہیں نماز کو ناپسند کیا گیا اس نماز کو عبادت اگر نہ کرے انسان کس طرح سے کرے عبادت امیر ممیم فرماتے ہیں اجتہاد یعنی ہر ممکن کوشش کرو عبادت کے سلسلے میں تمام کی تمام نعمتیں خداون تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق انجام دو تو لہذا آپ نے توجہ کی کہ کس طرح سے فرمایا من علم بود السفر استعدہ اور اس کے اندر پھر ہمارا ایک اور موضوع ہے کہ خدا کس طرح سے انسان اپنی چیزوں کو خرچ کرے یہ انفاق و صدقات اسی عشرے کا ایک موضوع اس میں انشاءاللہ گفتگو تفصیل کے ساتھ آئے گی بس میں آخری مرحلے پر اور پھر یہاں پر آ کر امام سید سجاد جب انسان دیکھتا ہے وہ عبادتوں کا پابند ہو رہا ہے سید سجاد نے دعا مقالوم الاخلاق میں شروع میں چار چیزوں پر گفتگو فرمائیے نیت یقین عظم اور ارادہ اور ایمان یعنی کیا مطلب یعنی مومن جب ایمان کے رستے پر قدم رکھتا ہے اور اس کے بعد مومن جب مرحلے معرفت الہی کو تیہ کرتا ہے اور مومن جب عرفان کے مراحل کو تیہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایمان کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے اس کو نیت کی اصلاح کی ضرورت ہے اس کو عظم اور ارادے کی اصلاح کی ضرورت ہے اس کو اپنے سینے میں رکھنے والے خیالات کی اصلاح کی ضرورت ہے لہٰذا یہ تمام کی تمام چیزیں امام سید سجاد نے مکارم الاخلاق میں بتائیں انہی چیزوں کی جانب جا کر دیکھئے گا زیارتِ آلِ یاسین کے بعد جو دعا ہے اس دعا کا ترجمہ پڑھئے گا کہ کس طرح سے سینہ قلب مودت کا مادہ کس کے لئے استعمال کرو تمام کی تمام چیزوں پر وہاں گفتگو فرمائیے یعنی عرفان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹکرے لگاتے رہو نماز پڑھتے رہو روزہ رکھتے رہو بنیادی ترین چیز یہ کہ تمہاری عقل ایسی ہو کہ بد اور خوب کے درمیان بد بد اور بتر کے درمیان بد خوب اچھا بہتر بہترین کے درمیان بہترین کے انتخاب کرو اور اس کے بعد عقل کی تفسیر کی عقل خود اپنے مراحلیں وہاں پر کہ ایک عقل معاش ہے ایک عقل یہ ہے کہ جندت کو حاصل کرو جہنم سے دور ہو جاؤ وہ ایک الگ تفصیل ہے مجھے ان تمام چیزوں میں نہیں جانا بس ایک موضوع آپ کے سامنے ذرا سا جب آپ جا کر دیکھیں حدیثوں کو آئمہ کی دعاوں کو تو آپ کے ذہن میں یہ چیز رہے اب دعا مقاروم الاخلاق اگر ہے اس کے اندر ایک بہترین چیز ہے کہ جو دعا کا شاید نچوڑ ہو اور وہ نچوڑ قرآن نے ایک عجیب انداز سے بتایا ایک عالم کے پاس کوئی دوسرے عالم گئے ان کے شاگر کہا کہ میں مجلس فڑھنے جا رہا ہوں رمضان المبارک کے لئے یا محرم کے لئے کوئی نصیت ہے تو کیجئے تو اس عالم نے سر جھکا لیا استاد نے اور کافی دیر سر جھکانے کے بعد سر اٹھا کر کہا علم یعلم بے انداللہ یرا کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ خدا دیکھ رہا ہے بس یہ آیت کافی ہے اس آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو کیسے سامنے رکھو ممبر پر بیٹھو تو داستان سرائی مت کرو ممبر پر بیٹھو قرآن و حدیث کی بات کرو ممبر پر بیٹھو اچھی حدیثیں بیان کرو لوگوں کے ایمان کے دل کو مضبوط کرو متعلق کے ساتھ آؤ ایسی بات نہ کہو جس سے ایمان کمزور ہو لوگوں کا اور وہ تمام کی تمام چیزیں علم یعلم بے انداللہ یرا اس استاد نے اپنے شاگر سے یہ کہا اسی کو جب آپ عرفہ کی زبانی سنتے ہیں نا تو بڑا چارمنگ اور گلوریس قسم کا گلیمرائز ویم ہے بڑا اچھا لگتا ہے بڑا خوب لگتا ہے مراقبہ ملاقبہ بڑا مراقبہ مراقبہ کرتے ہیں کیا مراقبہ مراقبہ یہ نہیں کہ کمرے میں بیٹھ جاؤ مراقبہ یہ ہے علم یعلم بے انداللہ یرا کہ یہ کہ ہمیشہ یہ خیال رہے کہ خدا دیکھ رہا ہے اگرچہ ہمارے یہاں مراقبہ مختلف انداز میں ہے حج کے ایام میں مراقبہ ہے یہ گناہ مت کرو وہ کام مت کرو خجبو مت لگاؤ خون مت نکالو بال مت کٹو یہ مراقبہ ہے اگرچہ اعتقاف میں مراقبہ ہے کہ خجبو مت لگاؤ جدال مت کرو بحث مت کرو روزہ توڑنے والا کام مت کرو مسجد سے باہر مت لکھ لو یہ مراقبہ ہے البتہ آج کل یہ اعتقاف بھی اللہ دے اور بندہ لے خدا ماف کرے کہ بیچارے مومنین سو رہے ہیں مولانا کو لے آیا گیا ہم کو بولانا درس شروع کرنے بھائی بیس یہ ہے مومنین سو رہے ہیں مولانا آپ درزیں ان کو اٹھنا چاہیے کیوں اٹھنا چاہیے کیا میں حسین ابنہ روں یا حسین ابنہ سعید ہوں جو اٹھنا چاہیے یہ مومن سو رہا ہے روزہ ہے اس کا بھائی باہر لے کر جاؤ سہن میں مولانا اعتقاف باطل ہو جائے گا تو مت بلاو مولانا کو یا تو رکھو کہ کوئی سو نہ رہا ہو اب اعتقاف میں بیچارے کو زبردستی یوں اینوں کی سیاست سے لے کر میڈلیس میں کیا ہو رہا ہے فارس میں کیا ہو رہا ہے اعتقاف نہیں ہو گیا داستان سرائی ہو گئی امرو ایار کی زمبیل ہو گئی ہر چیز اس میں سے نکل کر آ رہی ہے تو کوئی ازاداری کا آپ کے یہ حال ہے اعتقاف کا حال یہ ہے عبادتیں یہ ہیں اب آپ اس میں ڈھونٹے رہیے چھاند پھٹک کرتے رہیے اہل بیت کی تعلیمات ہیں کہاں پر اور وہ وقت نہ آئے خدا نہ کرے حضرت حجت کی ورکت سے کہ آپ کو سوائے تعلیمات اہل بیت کے ہر چیز ملے لہٰذا اس بات کو سمجھئے کہ خالص ترین چیز اور وہ کبھی بھی کوئی جماعت وغیرہ کرواری ہو نہ پارٹی پولیٹیکل پارٹی ریلیجیس پارٹی اعتقاف اس کی مسئیبت یہی ہے وہ چاہتی ہے کہ مومنین پکڑ میں آگئے اب ان کے حلق میں زبردستی وہ ٹونک پلاؤ کہ جو ہم پلانا چاہ رہے ہیں اور یہ آتے نہیں ہیں اعتقاف کے نام پر آگئے ان کے حلق میں ڈالو زبردستی وہ ٹاپک تو لہٰذا یہ ایک بڑی عجیب بات ہے واللہ ہے اگر ایک آدمی بھی اٹھ کے کہہ دے میری نین خراب ہو رہی ہے میں اعتقاف میں ہوں جا کر اپنے مرجے سے پوچھو اس کا جواب کیا ہے میں نہیں بتاؤں گا بیس آدمی کہہ دیں ساٹھ آدمی بیٹھے ہوئے ہم سن رہے ہیں درس بیس آدمی کہہ رہے ہیں ہماری نین ڈسٹرپ ہو رہی ہے ہمیں عذیت ہو رہی ہے رات بھر جا گئے ہیں اعتقاف میں ہم نے عمال کی ہے رمضان مبارک ہے ہماری نین ڈسٹرپ ہو رہی ہے اور ایک اور مسئلہ بتا دوں اگر بیس مومنین کہیں ہم نماز پڑھنا ہے آپ کا درس ہمیں ڈسٹرپ کر رہا ہے بخدا درس دینا گناہ ہے کیونکہ مسجد معد صلات ہے اس لیے نہیں ہے کہ مولویہ کا ممبر پر اپنے درس دے یاد رکھیے قصیدہ اور نوہ اور وہ تو اب چھوڑ دیجئے مسجد اگر یہاں پر کوئی آ جائے بیس پچیس لوگ اس وقت اللہ نہ کرے کل آ جائے کوئی کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو مشکل ہو جائے گی بڑی سرکار کہ یہاں پر یہ مسجد نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یہ مرجے سے پوچھئے چلے میں نے غلط بات کی تصریح اپنے مرجے سے کروالیجے کہ کیا کیا جائے لہٰذا آپ تعلیمات اہل بیعت کو دیکھیں گے تو اس میں ظلم سے گریس کیا گیا ہے دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے بڑے عجیب و غریب انداز سے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے تو امام کیا فرما رہے ہیں دعا مکارم الاخلاق نیت پر ایمان پر اقل پر اپنے عظم اور ارادے کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں اور بڑی عجیب و غریب گفتگو فرمائی ہے اور اس دعا میں جہاں پہ بہترین اخلاق کے بارے میں امام سید سجاد گفتگو فرما رہے ہیں بہترین اخلاق کے بارے میں امام سید سجاد دعا مانگ رہے ہیں وہاں پر نہ جانے کیوں بیس بائیس بار درود بھیجائے محمد عالم حمد اس سے کیا اشارہ ملتا ہے کہ اگر کسرت کے ساتھ سلوات کا ورد کیا جائے دل کے گہرے جذبوں کے ساتھ تو خود بخود انسان کا اخلاق صحیح ہونے لگے گا اس سے یہ اشارہ تو مل سکتا ہے لہٰذا بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مولانا رسم ہے بوسط کا کوئی برکت کا وظیفہ ہے اس کا وظیفہ ہے آج تک کسی نے یہ وظیفہ کسی مولانا سے نہیں پوچھا ہوگا کہ جو رزق مل رہا ہے اس کے استعمال کا صحیح طریقے کا وظیفہ دیجئے جو رزق ہے اس کی برکت کا وظیفہ دیجئے بہت سے چیزیں یعنی اہلِ بیت کے معارف آسان ترین معارف اہلِ بیت کی تعلیمات آسان ترین ہیں جو انتہائی پیچیدہ ہیں پیچیدہ ترین چیزوں کا اہلِ بیت نے آسانی کے ساتھ بتایا جو بڑی پیچیدہ ہیں یہ ایک بڑا پیراڈاکس ہے آسان ہونے کے ساتھ پیچیدہ ہیں لہذا جب انسان عبادتوں کی طرف آتا ہے تو امامِ سجادِ قلیدی نسخہ دے رہے ہیں امام نے سنگل لائن ایجنڈا بھی دیا ہے اور آپ کو ایک بہت بڑا کانسٹیٹویشنل وے میں بھی بہت بڑی داستان جسے ہم کہیں امام کیا بہت ہے داستان نہیں ہے یہ یہ پورا کا پورا انسانی روح کی کیفیت ہے وہاں پر ایک جبلہ فرماتے ہیں امام کہ جو علاج ہے انسان کی بہت ساری شاید ننانوے فیصد بیماریوں کا فرماتے ہیں اچھا جب آپ عرفان کے رستے پر چلے جب آپ عبادتوں پر گئے جب آپ نے خاموش رہنا سیکھا جب آپ نے کم بولنا سیکھا جب آپ نے غلط دیکھنا کم کیا جب آپ نے اپنے آزاؤ جوارے کو اپنے قابو میں لائے کنٹرول میں لائے آپ صبح کی نماز سے بیٹھے مولا نے فرمایا تذبیر تقدیس تحلیل استغفار سلوات قرآن یہ پڑھا اپنے سورج نکلنے تک کیسے ہو سکتا ہے وہ ہمارا نوجوان جو دو بجے بے تکے لوگوں کی بے تکی باتیں ہیں جن کا نہ کوئی دین نہ ایمان کیا فلانے سیاسی لیڈر نے کیا کہا ان کی دو بجے تمہیں کوئی پوچھنی رہا بیٹا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے دو بجے رات کو گھٹکا کھا کر سوئے اور اس کے بعد ساڑھے سات بجے اٹھے آٹھ بجے ریپورٹ کرنی ہو لب جھب میں شاور لے اور اڑاتا وہ جائے موٹر سائیکل کو چار جگہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کا اس نوجوان سے کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ اہل بیت کے رستے پر چلے گا توقع اس نوجوان سے کہ جو اپنا آقا خود ہو ان لوگوں کا غلام نہ ہو اہل بیت کہتے ہیں ہمارے غلام بنوگے اپنے آقا رہو گے اگر ہماری تعلیمات کو نہیں دیکھو گے ہر گھٹیا انسان کا غلام بن کر رہو گے لہٰذا آپ دس ساڑھے دس گیارہ بجے انسان سوئے اور اس کے بعد وقت پر اٹھے نماز پڑھے مطلب یہ کیا سلسلہ اس طنہ کا تو یہ جو ایک نسل تربیت پا رہی ہے جو دو اڑھائی بجے رات کو سوتی ہے اور وہ جاگتی ہے بعض سے صبح کی نماز پڑھے گئے سوتے اس طرح سے نہیں ہو سکتا آپ سٹوڈنٹ لائف آپ کی نہیں ہو سکتی کہ جس طرح سے گزار رہے ہیں ہمارے بہت سارے بچے اور پھر اس کے بعد وہ مولانا گھٹکا کھا کہ یہ ٹینشن ڈیلیز ہوتا ہے اماں تو تمہاری بیوی نہ بچے نہ گھر میں خرچہ دینے کی زحمت یہ ٹینشن ہے کس بات کا کس بات کا ٹینشن ٹینشن ڈیلیز کرنا ہے گھٹکا کھا کر یا سجدے میں سر رکھو اپنے زمان دے کے امام سے گفتگو کرو سمجھیں اس بات کو تو یہ بات خیر بہرات تو امام نے وہاں پر ایک جملہ فرمایا وقت نکل گیا اللہمہ لا ترفعنی عندکہ درجتن اللہ وحتتنی بمثلحہ اندہ نفسی پروردگار مجھے اپنی بارگاہ میں ایک درجہ بھی اگر تو بلندر عطا کر اسی کی طرح مجھے میرے نفس میں اسی طرح سے ایک درجہ نیچے اپنے آپ کو میں حقیر سمجھوں یعنی پروردگار اگر تو مجھے عزت دے رہا ہے اپنی بارگاہ میں میں نہیں جانتا تو نے مجھے کتنی عزت دی لیکن اس کی علامت یہ رکھ کہ میں اپنے آپ کو اپنی نظر میں اتنا ہی حقیر سمجھوں لہذا آپ نے توجہ کی یہ ہے خلاصہ عرفانگاہ اس لحاظ سے کہ ہم زیارت بھی کر رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں قرآن بھی دعا بھی لیکن کیا کریں کہ پروردگار مجھے میرے نفس میں جب اپنے آپ کو دیکھوں تو سب سے حقیر سمجھوں تو مجھے نہایت عزیز سمجھے تو مجھے کریم سمجھ بلند ترین مقامات پر تو رکھ یہ لیکن یہ تیرا علم ہے یہ تیری کرامت ہے میں اپنے آپ کو حقیر ترین رکھوں لہذا آپ نے توجہ فرمائی یہ تمام کے تمام کربلا سید شہدہ کی کربلا اسی طرح سے خلق ہوئی ہے آپ سید شہدہ کی دعاوں کو دیکھئے کہ کس طرح سے سید شہدہ اپنے آپ کو عبودیت کے نسل ترین مرحلے پر رکھائیں آئی زانے گرامی یہ ہماری قصیدوں میں کہا گیا ہے مرسیوں میں کہا گیا بڑا بہترین کہا گیا ہے جو بھی کہا گیا بڑا بہترین کہا گیا ہے کہ کہیں پر جناب زینب نے علی بن عبی طالب کا کردار آدھا کیا کہیں حسین بن اور کہیں پر عباس بن یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ تینوں جو نام دیئے میں نے حسین ابباس حسین اور زینب اور علی صلوات اللہ وسلام علیہ یہ تینوں حسنیوں کے جناب دیئے یہ تینوں مرحلہ عصمت پر ہیں اپنے اختلاف کے ساتھ یہ تینوں مرد ہیں بی بی زینب خاتون ہیں اس کے باوجود بھی ان کے کردار کو ادا کیا ہے یہ ہے اس بی بی کی عظمت اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے شام غریبہ آ چکی ہے ہے نا ایک بی بی اپنے کڑیل جوان کا ماتم کر رہی ہے اٹھارہ بنی حاشم کے جوان شہید ہوئے ہیں ان سب کی مائیں بہنیں پھپیاں خالائیں موجود ہیں یہ سب ماتم کر رہی ہیں گریہ ہیں نا ایک سکتے کے عالم میں شام غریبہ کا اندھیرہ چھا چکا ہے اچھا مجھے بتائیے کہ بی بی زینب کیا کوئی نہیں مارا گیا دو بیٹے شہید ہوئے ہیں جتنے زخم حسین کے دل پر لگے ہیں وہ بی بی زینب کے دل پر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جب گھر کی خواتین ہوتی ہیں تو گھر کے مرد آ کر تسلی دیتے ہیں جناب ام رباب کو بی بی زینب تسلی دیتے ہیں بی زینب کو گلے لگایا ہوگا سیدہ دنیا سے گئیں علی حسن حسین نے بی بی زینب کو گلے لگایا ہوگا چار برس کی بچی ہے نا مولا علی دنیا سے گئے عباس حسین حسین موجود ہیں اٹھارہ بھائی ہیں ایک ایک نے جناب زینب کو آ کر کلیجے سے لگایا ہوگا حسن دنیا سے گئے حسین عباس محمد حنفیہ دیگر بھائی موجود ہیں بھانجے بھتیجے موجود ہیں سب آئے ہوں گے گھر پہ جو طریقہ ہے بنو حاشم کا کہ بی بی زینب جناب امیر المومنین کی تازیت کے لیے آپ کے بیٹے بھتیجے بھانجے آنا چاہتے ہیں ایک ایک کر کے بھانجے بھتیجے آئے ہوں گے معمولی ہستی نہیں ہے جناب زینب تسلی دی ہوگی بی بی ہر ایک کے کلیجے سے لگ کر خوب روئی ہوں گی بابا جدہ ہوئے حسن کی شہادت پر یہی ہوا ہوگا مجھے اب آپ یہ بتائیے کہ جب حسین شہید ہوئے ہیں تو زینب کس کے گلے لگ کر روئے اچھا ایک دفعہ جلے ہوئے خیموں کے ساتھ یہ بی بی تشریف فرما ہے خیمیں جل چکے ہیں تشریف فرما ہے یہ بی بی اگر جناب زینب کو یہ توقع ہو کہ کوئی مجھے آ کر دلاسہ دے تو کیسے یہ ہماری مظلوم بی بی توقع رکھے اگر ایک طرف دیکھ رہی ہے تو ایک بی بی ہے جس کا نام ہے رباب اس کا والی اور سحاق بھی شہید ہوا ہے اس کا چھ مہینے کا ازغر بھی شہید ہوا ہے اگر زوجہ ابباس کی طرف دیکھیں تو ابباس شانے کٹا کر سو چکے ہیں اگر بنی حاشین کی خواتین کی طرف دیکھیں ہر ایک کا بیٹا بھائی بھتیجہ بھانجہ شہید ہوا ہے زینب آخر کسے تازیت وصول کرے زینب نے آگے بڑھ کر یقیناً ہر ایک کو تازیت دی ہے ہر ایک کو دلاسہ دیا ہے ہر ایک کو بھروسہ دیا ہے لیکن میں کہوں گا مولا ذرا کربلا میں اٹھ کر آئیے زینب نے ہر ایک کو تسلی دی ہے یہاں تک کہ امام وقت کو تسلی دی لیکن کوئی نہیں کہ جو زینب کے دل کا حال پوچھے کہ بی بی تمہارے دل پر کتنے زخم لگے ارے تمہارے دل پر کتنے تیر لگے کس طرح سے کربلا سے کوفے جاؤ گی کوفے سے اللہم کل وليک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وغلابائہ فی هذه الساغہ وفی کل ساغہ وليم وحافظا وقائد وناصرہ ودلیل وعین حتی تسکنه ارضک طوعہ وتمتعہ فیہا طویلہ اللہم بحق محمد وعالی محمد علیک صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم وہلک عدومہ من الجن ولیس من الولین والآخرین جو مومن جس دعا کو اپنے لے کر اس فرش عذا پر آیا ہے جس لحاظ سے بھی مشکل میں ہے جو مومنین مومنات گھر میں یہاں پر سن رہے ہیں مجلس بانیان مجلس حاضرین پروردگاہ جنب زینب کی مزدومیت کی قسم دیتے ہیں حاجت روا فرما حضرت حجت کے دل کے لیے ان مسائب کو مرحم اور مداوے کا کام قرار دے ان کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما ہر خوشی عطا فرما ان کے ظہر میں تعجیل فرما تمام دعائیں جو میں نے مانگی ہیں انس کی نیت کر کے بلند آواز سے حضرت حجت کی نیابت میں جنب سیدہ کی بارگاہ میں ایک دورت بھیجی علیہ